سرفراز رفیقی نے ایک ایسی روایت کی بنیاد ڈالی جس پر ان کا اسکورڈن بہت احترام سے عمل کرتا تھا جب بھی گرمیوں کی کیمپنگ میں وہ سمونگ لی آتے تو ہر افسر پچاس روپے چندہ دیتا اور جمع شدہ رقم سے کوئٹا ٹی بی سینیٹوریم کے مریضوں کے لیے تازہ پھل اور دوسری اشیاں خرید کر اپنی آمد کے پہلے ہی روز اسپطال پہنچا دیتی میرے قریبی عزیز بھی ٹی بی کے ڈرستیں ملتے نہیں آتے میں بھی دعا بھی تھا بیٹھاؤں بابا اور ہم لوگ ایسی چیزوں سے نہیں ڈرتے خدا تم پر اپنی رحمتیں نازش کریں خدا تم سب پر اپنی رحمتیں نازش کریں سرفرا صاحب تمام لوگ آپ کی کامیابی اور سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں یہ لوگ جب بھی آپ کے جہازوں کی آوازیں سنتے ہیں تو ان کے چہرے خوچی سے کھل اٹھتے ہیں یہ لوگ آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا بہت بیچینی سے انزار کرتے ہیں ہمارے لیتو جی آپ لوگ فرشتہ ہیں ہم فرشتہ نہیں ہم بہت ممولی سے انسان ہیں آج سرفراز رفیقی نے اپنا مشن بہت بہدری سے پورا کیا اس عرصے میں دشمن نے اس سیکٹر میں موجود اپنے چار اگلے فضائی مرشوں سے ایک سو پچاس جہازوں سے حملہ کیا جس وقت پاک فضائیہ کے جہاز دشمن کے جہازوں پر لگ گئے تو دشمن کے جہازوں نے بہت بلندی پر پرواز کرتے ہوئے بین الاقوامی فضائی سرحدوں کو پار کر کے اپنے آپ کو محفوظ کیا پاکستانی فضائی فوج کو بھارت کی فضائی حدود میں ان کے جہازوں کا پیچھا کرنے کی اجازت نہیں تھی جہاں تک سرفراز رفیقی کا تعلق ہے پیشہ ورانہ مہارت میں ایک سکورن کمانڈر اور فلائنگ پائلٹ کی حیثت سے ان کا کوئی سانی نہیں انہوں نے تقریبا ہر سکورن پائلٹ کے ساتھ جنگی مشکوں کی مشکل اور پیچیدہ پروازیں کی تھی ائر کومبیٹ، گنری اور نیوگیشن میں کوئی ان کی جنگ جو قیادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ان تمام صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ وہ ایک مکمل انسان تھے وہ موسیقی اور آرٹ کے دلدادہ تھے پھول ہو کے تدلیق، درخت ہو کے تصویر وہ سب میں حسن تلاش کر لیتے تھے یہاں تک کہ خراب موسم کی بسورتی میں بھی ان کو ایک حسن حذر آتا تھا وہ غریبوں اور ضرورت مند لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے ہلو جی پلیز ملائے اسلام علیکم اببہ جی کیسی طریعت ہے آپ کی جی میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں ازاز بھائی کا وہ ہاتھ آیا جی ہاں کینیا پہنچتے ہی انہوں نے مجھے ایک کارٹ بھیجا تھا اببہ جی کیسی ہے کیوں نہیں ضرور بات کرائیں ہیلو اسلام علیکم اببہ جی کیا لے آپ کے جی مجھے یقین نہیں یار اممہ جی آپ ضرور مزاق کر رہی ہیں آپ یہ طرفہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں اممہ ابھی تو ایجاز بھائی کی بھی شادی نہیں ہوئی ویسے ان کے ہوتے ہوئے میری شادی کیسے ہو سکتی ہے نہیں اممہ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کی پسند اچھی نہیں ہے آپ کا فیصلہ یقین ٹھیک ہے جی نہیں میری نظر میں تو کوئی لڑکی نہیں اچھا اممہ مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے پلیز کیا وہ لڑکی خوبصورت ہے ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اممہ مجھے منظور ہے یقین نہیں آرہا آپ اور شادی جی جناب میں شادی کر رہا آپ کے بار بار شہر جانے پر مجھے شک تھا کہ ضرور کوئی بات ہے میں بار بار شہر کسی بیوی کی تلاش میں نہیں جاتا تھا یہ مکمل طور پر ضرور کی طے کردہ شادی ہے اور میں تو یہ تک نہیں جانتا کہ وہ لڑکی ہے کون اور نہیں میں نے اسے دیکھا ہے شاید ہی انیسیوں صدی کی کوئی شادی ہے جس میں دولہ دولن کو دیکھ بھی نہیں سکتا لیکن اس سے شادیاں زیادہ کامیاب رہتی ہیں بہرحال سر آپ کو بہت بہت مبالک ہو بسے میری طرح سے یہ مبارک ہو سر کیا ہم لوگ کسی اور موضوع پہ بات نہیں کر سکتے مثلاً کیا nothing is happening and I am desperately looking for some game in the sky پاکستانی فضائیہ کے سی ان سی نے یہ فیصلہ کیا کہ فضائیہ کے سیبر جہاز پچیس سے تیس ہزار فٹ کی بلندی پر برواز کریں تاکہ دشمن کے ریڈور پر باس آنی دیکھے جا سکیں یہ اقدام اس لیے کیا گیا تھا کہ دشمن کو فضائی جنگ کے لیے اکسائے جائے F-104 جہازوں کے لیے حکم تھا کہ وہ اتنی نیچی پر باس کریں کہ وہ دشمن کے ریڈور کی زد میں نہ آسکیں اور جب دشمن کے جہاز حملہ آور ہوں تو یہ F-104 اپنے سیبر جہازوں کی مدد کو فوراں پہنچ سکیں لیکن ان تمام انتظامی کاروائیوں کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ بھارتی فضائیہ نے ان جنگی کاروائیوں میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا 6 ستمبر 1965 کے سورج نے ہمارا استقبال اس خبر سے کیا کہ بھارت کی فوجوں نے بین الاقوامی سرحدوں کو پار کر کے لاہور کی طرف پیش خدمی شروع کر دی ہے پاک فضائیہ کی سرگودہ بیس کو حالت جنگ کے لیے تیار کر لیا گیا روشنی کی پہلی کرن کے ساتھ ہی پاک فضائیہ نے لاہور کے دفاع کے لیے دشمن کی زمینی فوج پر حملے شروع کر دی ہے دو پہر تک سرگودہ سے تقریباً چالیس بار حملے کیے گئے اور دشمن کی تیارہ شکن توپوں کی بھاری جوابی کاروائی کی وجہ سے کافی تعداد میں سیبر تیاروں کو معاملی نقصان بھی پہنچا لیکن اس دوران پاک فضائیہ کا کوئی تیارت تبا نہیں ہوا سرگودہ 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 اتنے پیچیدہ آپریشن میں اپنے نشانوں پر بروقت پہنچنے کے لیے آلہ درجہ کی ہمانگی ضروری ہے شام پانچ بجے کو حملے کا وقت مقرر کیا گیا اس وقت دن کا ایک بجائے سرگودہ اس وقت مقرر کیا اسلام علیکم سرس کیا تمہیں احساس نہیں کہ جنگ شروع ہو چکی ہے حلوارہ پر ہمارے حملے کا وقت پانچ بجے ہیں جلی سے سب پائلٹس کو کٹھا کر لو میں تمہیں فلائی پینچ چک کر لاتا ہوں سرس کارن کے تمام پائلٹس کو دو بجے پوری تیاری کے ساتھ آنے کا کہہ دیئے مجھے ٹیک آف سے ویپن ڈیلیوری تک پلاننگ کرنی ہے اور ان آٹھ پائلٹس کا بھی فیصلہ کرنا ہے جنہوں نے اس حملے میں حصہ لے نہ I want this attack over Halwara to be effective I will lead the first formation and flight looking units will lead the second formation پرمان yes رکبن مسود سر مسود یہ ہے السلام علیکم سر علیکم سلام how are you salim fine sir thank you آج صبح کتنے مشن کی ہے دو مشن سر واغاتاری سیکٹر پر میرے ساتھ چلنے سرور سر why not plan کپتا ہے تو میں no sir okay let's go and discuss the plan sure sir although we are short of aircraft but we've been tasked to strike the airfields at Halwara and Aadhan and the duty is going to be 1700 hours if we are so short of aircraft would it not be better sir to carry out the strike first thing tomorrow morning I know it will take us the whole night to get 16 aircraft ready but it has to be done today what I meant was sir that we achieve our mission with a great degree of effectiveness this argument was carefully considered by the CNC but the Indian Air Force attacking the PAF on the ground cannot be ruled out the fact is I don't have to get into details take four aircraft and make sure that you put up a good show yes sir it's not a good show 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 موسیقی 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 اور اپنے را دفعان مختلف ہے توانی ہم سکتے ہیں نہیں کرتے ہیں علم سارت مختلف ہے فرمیشن ہے اس کے اپنے مختلف ہے توانی ہم سکتے ہیں جب کتے ہیں طوالی بیشار فرمیشن جانتا ہے شاید اس کا آمگم مختلف ہے بشار فرمیشن جانتا ہے لگتا ہے اچانک حملے کا منصوبہ ہمارے خلاف جائے گا